راجستان کی فنانشل ہیلتھ کیسی ہے یہاں کی سوشل اسکیمز ہیں اس پہ ایکسپینڈیٹر کیسا ہے اس کا امپلیمنٹیشن کیسا ہے اوورال یہاں کی فنانشل ہیلتھ کیسی ہے ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصار احمد صاحب نصار احمد بجٹ ان انیلیسس ریسرچ سینٹر جس کو بارک کہتے ہیں بی اے آر سی اس سے آسوسییٹڈ ہیں سر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کو وقت دینے کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی راجستان کی اوورال فنانشل ہیلتھ ہے وہ کیسی دیکھ رہی ہے اور جو ایکسپینڈیچر ہے ڈیفرنٹ اسکیمز پہ وہ کتنا برہائے گیا ہے اگر ہم اس کو پری ٹوینٹی فورٹین اور پوسٹ ٹوینٹی فورٹین کامپیر کریں تو کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آپ کو دیکھتے ہیں پندرہ سولہ میں ایک چینج آیا تھا فسکل سینیریو میں وہ بدلاؤ یہ تھا کہ چودہ ہواں ویتتایو جو سفارشیں دیتیں اس کو بھارت سرکار نے مانا تھا اور ان سفارشوں میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کندر جو سارا ٹیکس وصولتا ہے اس کا پہلے 32 پرتیشت راجیوں کو دیا جاتا تھا اب 42 پرتیشت دیا جائے گا دوسرا ایک چینج آیا ایک ادھائے نام کی یوجنا لائی گئی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ certain percentage of loan جو بجلی کمپنیوں کا discom جن کو بولتے ہیں ایسے شارٹ میں electricity distribution companies ان کا جو loan ہے اس کا certain percentage state اپنے سر پہ لے لے یہ تھوڑا دو سال بعد آیا پہلے سے ایک ایفر بی ایم قانون لاغو ہے دیش میں جو راجیوں پہ بھی لاغو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ سرکاروں کو اپنا پورا loan جس کو fiscal deficit بولا جاتا ہے جی ایس ٹی پی کا تین پرتیشت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے ہر سال اور ان کا جو outstanding liability ہے مطلب جو ان کا overall liability ہے وہ انہوں کا 36% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک change یہ آیا کہ ان کو share in central taxes جس کو بولتے ہیں کے اندری کرو میں حصہ اس کے اندری کرو میں حصہ میں ان کو پہلے سے زیادہ ملنے لگا تو یہ بات تو ہے لیکن جو loan liability ہے رازتھان گورنمنٹ کا وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کی جو خرچہ ہے date servicing پہ مطلب بیاج پہ وہ بہت زیادہ ہے ابھی آج کے سمجھے پہ 21,412 روپے 18-19 کے budget کے حساب سے 21,412 روپے اس پہ خرچ ہوں گے loan کا بیاج دینے پہ یہ ایک بڑا amount ہے جس کو سرکار اگر اس کا outstanding liability اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو سرکار productive میں خرچ کر سکتی دوسرا بات جو آتا ہے اس سے کی جو center state کو fiscal transfer میں جو change ہوا اس change سے کیا فرق پڑا حالانکہ central government نے budget پیسے state governments کو share in central taxes میں بڑھا یا لیکن grant وغیرہ میں گھٹا لیا grant support to estate plan یا centrally sponsored schemes کے لیکن type of transfer پہ فرق پڑا کیا ہوا کی جو جس پہ state کو زیادہ freedom ہے فیصلہ لینے کا اوہ amount بڑھا دیا مطلب untide fund اگر سیدھا سادھ بھاشا میں کہیں عام انسان کے بھاشا میں تو پنچہ تو untide fund state کا بڑھا جو state کے اپنے tax پہ اس کو حق ہے جیسے چاہے خرچ کرے اور جو کیندریہ کروں میں اس کو حصہ مل رہا تھا اس پہ بھی اس کو حق ہے جیسے چاہے خرچ کرے اور وہ بڑھ گیا لیکن جو grant آتے تھے وہ کم ہو گیا یہ جو central taxes میں شیئر تھا یہ کتنا بہت 32% to 42% for all the states تو راجیوں میں evenly distribute نہیں ہوتا اس کا formula بتایا ہے finance commission اس کے حساب سے distribute ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھارت سرکار نے کیا کیا کہ جو ان کے centrally sponsored schemes تھے جیسے سرشک چھا بیان جیسے national health mission راشت سواست mission جیسے مادمک شک چھا بیان یہ کئی ایسی یوجنائیں مہتپون یوجنائیں جو راجیوں میں چلا رہے چلا رہے تھے کندر کی یوجنائیں جس میں ان کا 100% پیسہ نہیں ہوتا تھا شیئر ہوتا تھا ان کا majority شیئر اسٹیٹ کا اور کچھ شیئر اسٹیٹ کا اس کو انہوں نے بہت بھاری کٹوٹی کیا جیسے شب چک چھا بیان چودہ پندرہ میں الوکیشن تھا 28,000 کروڑ اور پندرہ سولہ میں الوکیشن گھٹ کے آگیا 22,000 کروڑ نیشن ہیلتھ میشن میں الوکیشن تھا 22,000 کروڑ پندرہ سولہ میں گھٹ کے آگیا 18,000 کروڑ نیوٹریشن جو اتنا ایمپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے ICDS جس کو بولتے ہیں ICDS میں 18,000 کروڑ سے گھٹ کے 12,000 کروڑ ہوا جو بعد میں تھوڑا بڑھا گیا تھا یہ آج بھی ان میں سے کئی یوج نیوٹریشن جن میں آج بھی سینٹر کے الوکیشن پندرہ سولہ کے پہلے والے لیویل پہ نہیں پہنچ پایا جیسے سرب شکشہ اویان میں 26,000 کروڑ ہے جبکہ 14,000 پندرہ میں الوکیشن 28,000 کروڑ تھا 10% آپ بڑھا دیا ہے تو ہم یہ جو ویلفیر سکیم ہیں اور بہت امپورٹنٹ سکیم 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 اس میں ہم پیسے کی کٹھوٹی کریں گے یہ کتنا یہ آرگومنٹ کیسا لگتا ہے تو یہ آرگومنٹ پہ بہت اس پہ بہت بہت ہوئی تھی کی یہ سکیم سینٹر کی سینٹر کی ریسپونسولیٹی ہونا چاہیے تھی تو آپ ان میں کٹھوٹی کیوں کر رہے ہو کیونکہ اس میں کچھ سکیم ایسے ہیں جس کے لیے سرکار ہیں آپ پہ fully dependent ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن پہ partially dependent ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن سینٹر کی درشتی سے اگر دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ ان کا جو overall resource ہے اس میں سے اگر ایک جگہ بڑھا رہے ہیں تو ان کا یہ argument ہم نے اس ٹیٹ کو بہت پیسہ دیا ہے ہاں اس کا structure بدل گیا ایسے پیسے بڑھ گئے جس پہ راجیوں کا اپنا فیصلہ لینے کا ادھکار تھا اور وہ پیسے کم ہو گئے جو تھوڑے ٹائیڈ تھے جو کسی بیش یوجنہ کے لئے آتے تھے لیکن اگر ہم بات کریں جو welfare schemes ہیں جو social schemes ہیں اس کا implementation کیا ہے اس پہ expenditure کیا ہے کیا وہ اپنے expectation پہ اتر رہی ہے یا نہیں تو پہلے بات کرتے ہیں allocation اور expenditure کا ٹھیک ہے تو جو social sector as a whole ہے جس میں ہم نے کوشش کیا ہے یہ دیکھنے کا allocation کتنا تھا اور expenditure کتنا رہا 14-15 کے بعد تو یہ کہا گیا کہ state کو زیادہ untide fund مل رہے ہیں کہ اندریہ کروں میں حصہ کے روپ میں تو وہ سوشل سیکٹر کو اس معاملے میں راز تھان گورنمنٹ ایک طرح سے یہ جو امید تھی سینٹر کو بھی امید تھی اور عام لوگوں کو بھی امید ہو گئی کہ اب انہوں نے کٹوتی کر دیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل سیکٹر جنرل اگر سمیدھان میں تین سوچیاں ہیں اس کے درشتی سے دیکھیں تو عام طور پر سبھی سوشل سیکٹر کے جو وشاہ ہیں وہ راجیوں کے یا دونوں کے ہوتے ہیں تو راجیوں کے یہ وشاہ ہیں تو راجی جو ہے وہ اس کو پریورٹائز کرے گا آنے والے سمیہ میں کیونکہ ان کو ایک untide فنڈ کے روپ میں بڑھا ہوا مل رہا حالان دوسرے فنڈ ان کے گھٹ رہے تو یہ امید تھی لیکن اس امید پہ سرکار پچھلے چار سالوں میں 14-15 سے آنکڑے دیکھیں اب تک تو یہ خری نہیں اترہی ہے سوشل سیکٹر از اوال میں ایلوکیشن تھا 14-15 میں 48% اور ایکسپنڈیچر ہوا آف ٹوٹل بجٹ لیکن جب واسطوی خرچ آنکڑے آئے دو سال بعد تو پتا چلا کہ 45% 45% سرکار نے خرچ کیا تھا سوشل سیکٹر پہ ان سب کو دیکھنے پر یہ لگا کہ 2014-15 میں جو لیبل تھا ایلوکیشن کا اس کو اس کے بعد کبھی as percentage of total budget سرکار چھو نہیں پائی expenditure میں 14-15 ایک ایسا سال تھا جب خرچ میں کٹوٹی سب نے کی تھی سین کیندر نے اور راجیو نے بھی اپنے ڈیفیسٹ کو گھاٹے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیندر نے اس کو شروع کیا اور راجیو نے اس کو کیا بہت زیادہ کٹوٹی ہوا تھا اس میں سبھی سوشل سیکٹر میں تو expenditure کے معاملے میں 14-15 بہت برا حال تھا 48 پرتیشت جب allocate کیا تھا تو خرچ کیا صرف slightly more than 45% یہ جو 3% کا decline ہوا expenditure میں اس کا ground پہ کتنا اثر پر رہا ہے number ایک اور number two کہ کیا یہ جو بھی سوشل schemes ہیں ان کا ground پہ implementation ہے یا paper پہ implementation ہے اس سے بہت فرق پڑ ہے مطلب آپ 2014 is the year جب گورنمنٹ بنی بھارت نئی سرکار آئی تو آپ بھی دیکھئے اپریل میں آئے اور ایک طرح سے آپ جو پلان کر رہے اتنا خرچ نہیں کر رہے ہو تو اس سے فرق پڑے گا آپ کو میڈیسن جتنا آپ کو چاہیے اس ہسپتال میں اتنا نہیں دیکھے گا ہے نا آپ کے اسکول میں جتنے کتابیں ہونی چاہیے ہوتی نہیں دیکھیں گی وہ تو فرق پڑے گا حضرت اس کو ایک جنرل پرسپیکٹیو میں رکھے کہ یہ جو سوشل اسکیمز ہیں ان کا ایمپلیمنٹیشن کیسا ہونا چاہیے تھا اور کیا دیکھ رہا ہے پیتر یا یہ صرف سرکاری ریکارڈز میں ہیں یہ آنکھروں کی بازیگری کی جا رہی ہے دیکھیں ہم تو یہ مانتے ہیں استر ہے سوشل سیکٹر کا سوشل سیکٹر ہیں جو مالنا اور رشت ہیں یا جو نیو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 28 دن کے اندر اور ایک سال کے اندر جن بچوں کی موت ہو جاتی ہے ان کی سنکھیا اگر دیکھیں مائیں جو مر جاتی ہیں بچہ پیدا کرتے سمائے ان کی سنکھیا دیکھیں یہ کچھ سوشل انڈکیٹر ہیں جن کو دیکھتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے ہمارے سماجی کی ستھتیق کیا ہے تو ان کے حساب سے دیکھیں تو راجستان ایک پچھلا ہوگا راج ہے لیکن اگر دیکھیں تو مطلب جو سنٹر نے جو سنٹری سپنسرڈ سکیم کے لیے جو پیسے کم کیے اس سے جو راجیو یوجنا اور مقمندری مفت جانچ یوجنا ان کا الوکیشن پچھلے سال تک سرکار نہیں بڑھا رہی تھی دو سال سے ان میں سرکار نے تھوڑا دھیان دینا شروع کیا کیونکہ یہ سرکار بیما پہ زیادہ زور دے رہی بھاما شاہ سکیم کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھاما شاہ سکیم لوگوں کا یہ موڈل ہے تو ہم اس معاملے میں یہ سمجھتے ہیں بیما یوجنا سواست میں بہت ہی سمیت رکھنا چاہے زیادہ ہمارا زور ہونا چاہیے ہماری ساروڈینک سواست سوائے ہیں پبلک ہلت سسٹم جو ہے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ اس کا ایک وکلپ ہو جائے گا مطلب لوگ بیمار پڑیں گے تو پرائیویٹ ہسپیٹل لے جائیں گے ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا اور پرائیویٹ ہسپیٹل ان کا الاج کر دے گا اور بیما کمپنی کو بھیج دے گا بیما کمپنی پرائیویٹ ہسپیٹل کو پیسہ دے دے گا اور بیما کمپنی کو سرکار پریمی دے گی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہی ہمارا مک الاج کا موڈر ہوگا تو اس میں یہ پرابلم آئیں گے جو جو گاؤں میں لوگ بول رہے ہیں ایک تو اس میں پاردرشی تک آبھاؤ ہے سرکار تو بولے گی کہ نہیں بہت پاردرشی ہے سب کمپیوٹر پہ ہے سب کچھ ٹیکن 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 بیس کوئی دکھت نہیں لیکن گاؤں کا کسان مہیلہ گاؤں کی ایک بدھوا مہیلہ جس کے پاس کارڈ ہے وہ کارڈ میں تو نہیں لکھا ہو ہے نا کہ اس کارڈ میں سے 3 لاکھ روپے تک جو اس کی سیما ہے اس میں سے کتنا میں ہسپیٹل نے چارج کر لیا پاردرشیتہ شاید ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے لیے ہوگا لیکن پاردرشیتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوبر چارجی کا ہو سکتا ہے جو لوگ شکایت کرتے ہیں یہ دوسرے طور سے بہت اب یہ بھار ہی پڑتا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ premium amount سرکار کا بڑھا ہے جب جو pay کر رہے ہیں بیما company لوگوں کے علاج کے لیے وہ گھٹا ہے وہ کم ہوا ہے اور premium کیوں بڑھے گا کیونکہ آپ کے net میں جتنے لوگ آئیں گے وہ بڑھے گا پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے راجستان میں یہ جو بیما یوجنہ ہے اس کو جوڑا گیا ہے نفس سے مطلب جن لوگوں کو پی ڈی ایس سے بینیفیٹ مل رہا ہے انہی لوگوں کو اس کا بینیفیٹ ملے گا یہ جو کسان انشورنس ہے یہ کتنا سیکسسپول ہے سب کا مسئلہ ہے یونٹ کا کہ جو نقصان ہو رہا ہے کسان کو اس کی اکائی کس کو مانے اگر آپ ایک بلوک کو اکائی مانتے ہیں بلوک میں اگر اتنا پرتشت چھتی ہوگا نقصان ہوگا تو بلوک کے کسانوں کو فائدہ ملے گا تو اس بلوک کے ایک حصے میں کچھ کسانوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے اور دوسرے حصے میں کسانوں کو کم نقصان ہوا ہے اور پھر بلوک اگر باہر ہو گیا آپ کے حساب سے آپ کے سٹینڈرڈ کے حساب سے تو اس بلوک میں کسی کو فائدہ نہیں ملے گا تو اس وجہ سے بہت سارے کسان سکیم ان کی ویل فائدہ ان کا الوکیشن ان کا الوکیشن تو اس اگر پارمیٹر پہ آپ دونوں کو کمپیر کرنا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہوگا کس نے بیٹر پرفورم کیا کون ورس پرفورمر رہا پچھلے دس سال میں تو یہ تھوڑا مشکل ہے مطلب ایک طرح سے بات کرنا اپروچ تھوڑا ویل فیر کی طرف زیادہ تھا سوشل ویل فیر کی طرف اور ایسا نہیں کہ بی جی پی کا سوشل ویل فیر کی طرف اپروچ بلکل نہیں لیکن ان کا اپروچ جیسا میں نے کہا وہ ڈیفرینٹ ہے ان کو جیسے پرائیویٹ پلیئرز بیما اس طرح کے طریقوں پہ زیادہ وشواس ہے لیکن جیسے اس سرکار نے یہ بھی ٹرائی کیا کہ سکول میں بھی پی 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 لائے جائے جو کی لوگوں نے اپوز کیا پانی میں مطلب ایسا لوگوں کا الزام ہے کہ کوشش کر رہے ہیں پیچھلے راستے سے اس میں کیا بولتے ہیں ہل سیکٹر میں لائے ہی لائے تو یہ جو بھروسہ ہے پرائیویٹ سیکٹر سب کچھ ٹھیک کر دے گا یہ کہیں اس کی وجہ سے جو جو گورنمنٹ کے سوشل سیکٹر کے جو سسٹم پروگرام سیں سکیم ان کو کچھ ایک طرح کا نگلکت ہوتا ہے